مہنگائی کے بھور نے شہریوں کے ہوش اڑا دیے سبزیوں کی قیمتوں میں ہوش روبہ اضافہ ٹماتر اور مرچوں کی ڈبل سنچری سے شہری لال پیلے ہو گئے شملا مرچ دو سو چالیس روپے میں فروخت ہونے لگی انتظامیہ بھی شہریوں کی پریشانی کا صدباب کرنے میں ناکا مہنگی اشیاء بیچنے والے بچ نہیں پائیں گے ملتان انتظامیہ کا گھردیزی مارکش میں گراہ فروشوں کے خلاف آپریشن تیرہ دکانداروں کو پچاس ہزار کے جرمانے ادھر بہاولپور میں مہنگے داموں سبزیاں فروخت کرنے پر گیارہ مقدمات درچ اور سترہ افراد کرتار جبکہ زمرا ٹرائل پر پچھل سفراد کو جیل کی ہوا کھانا پڑی ٹپٹی کمیشنر کی روحی سے گفت گی پیستہ کاجو بادام سب کے بڑھ گئے دام کشک میواجات کی قیمتوں میں ہوش روبہ اضافہ چل ہوزے کی قیمت چھ ہزار سے تجاوز کر گئی بادام سولہ سو اخروب چھ سو چالیس خوبرا چار سو اسی اور چنے کی قیمت تین سو چالیس روپے فری کلو ہو گئی شہریوں کے لیے سردیوں میں ٹرائی فروٹس کی خریداری دیوانی کا خواب بن کر رہ گئی کسانوں کے دکھ کا مدعوہ کون کرے گا رحیم یار خان کے نواح علاقے باغ و بہار میں ٹرڈی دل کی الگار کپاس اور مکعی سمیں دیگر فصلوں کا شدید نقصان بطالے قائدارے لمبی تانکر سونگے بہاولپور میں بینامی جائدادیں رکھنے والوں کے گرد شکن جاتا انگ اسی افراد کی بینامی مشکوک جائدادوں کی لسٹ تیار ڈپٹی کمیشنر بہاولپور نے فہرست کمیشنر آفیس بجوا دی وزید بینامی پروپورٹیز کی تلاش جاری پرائیز میں کتاہی پر نوکری سے ہاتھ دھونا پڑ گیا ملسل کمیٹی تانسا کے سبسل کامٹور ملازمین موطل تمام ملازمین کو شوک آز نوٹسز بھی جاری روحی نے موطلی کا نوٹفیکیشن حاصل کر لیا لودرا میں کروڑوں روپاؤں کی منصوبہ ناکس پولیسیوں کی نظر دو سال قبل بنایا گیا موڈل بازار لندہ بازار میں تبدیل ایک سو بارہ دکانوں میں بیشتر بند رہنے لگیں موڈل بازار میں مسجد، کینٹین، مفت پارکنگ ایریا دفتر شکایات، شاپنگ ٹرولیز تک فراہم کی گئی تھی طلبہ اب نئی کتابیں پڑھیں گے تاریمی نصاب تبدیل ہو گیا پنچاب کرکنم اینٹیس بک بورٹ نے نیا نصاب نافذ کر دیا اول سے لے کر باہتی جمعہ تک نیا نصاب لاغو کرنے کے احکامات چاری مستقبل کے ممار مزرے صحت پانی پینے پر مجبور رحیم یارخان کے 82 سکولز کا پانی مزرے صحت قرار روحی نے ابتدائی ریپورٹس حاصل کر لی زلے کے 2744 سکولز کے پانی کا ٹیسٹ کرنے کا فیصلہ ادھر اسسٹن کمیشنر اعتزاز انجم نے کہا زلے انتظامی اور محکمہ صحت مل کر لاحے عمل تیار کرے گی ایکسرسائز چٹارٹ کی ہے ایڈسٹرک ایڈوکیشن آتھارٹی نے کہ وہ تمام سکولز کا جو گورنمنٹ سیکٹر کے سکولز ہیں ان میں پینے کا پانی ٹیکسٹ کروائے تاکہ اس میں پتا چل سکے کہ سکولز کی پوزیشن کی ہے زیر زمین پانی بہاول فکٹوریا اسپتال میں جھنگی کے مریضوں میں زاپا زیرے لاج مزید 6 مریضوں میں جھنگی وائرس کی تصیق جھنگی سینٹر میں 15 مریض تاہاز زیرے لاج متاثرہ مریضوں کی تعداد 370 تک پہنچ لے فیسیل ہیڈکوارٹر حسوطال سرور شہید میں سہولیات کا فکتان 50 بیٹس پر مجتمل حسوطال دینٹرن انیستیزیا اور آئی شوبے کی مشینری سے محروم فنڈز کون فراہم کرے گا فیصلہ نہ ہو سکا علاج موالجے کے لیے آنے والے مریض پریشان ادھر لئیہ کے تھل حسوطال میں دس سپیشلیسٹ ڈاکٹرز کی سیپس خالی مریضوں کا ڈاکٹرز کی کمی پوری کرنے کا متاغم ارازی ریکارڈ سینٹر کے ملازمین کی ہرٹال کا تیسرا روز مولتان بہاوت پور سمیت دیگر شہروں میں ریکارڈ سینٹرز کو تعلق ملازمین لاہور دھرنے میں شرکت کے لیے روانہ سائلی نتظار کی سکولی پر لٹک گئے شہری حدود تو بڑھ گئی مگر وسائل نہ بڑھ سکے میوسپل کوپریشن ملتان میٹروپولیٹن کارپوریشن میں تبدیل میٹروپولیٹن کارپوریشن میں گریڈ 20 کا چیف آفیسر تائیونات ہوگا میٹروپولیٹن آفیسر ریگولیشن فنانس انفرسٹرکچر سروس گریڈ 19 کے ہوں گے ادھر میوسپل کوپریشن بہابولپور کو میٹروپولیٹن کارپوریشن میں تبدیل کر دیا گیا کمیشنر بہابولپور ایڈنیسٹریٹر عظمت قدیر چیف آفیسر مکر رحیمی ارخان تحصیل کاؤنسل بننے پر پہلا اطلاع سبری کمیشنر جمیل احمد جمیل اندزامات کا جائز علیہ شہر کی خوبصورتی دیگر مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کے حکامات بھی جاری کوئی سلمان کے علاقوں میں ہل ٹورنٹ ڈیم بنانے کا منصوبہ وزرعالہ پنجاب عثمان بزدار کی ذرہ صدارت سمال ڈیمز کی تعمیر سے متعلق خصوصی اجلاس دیرہ غازی خان اور راجنپور کے پہاڑی علاقوں میں سات چھوٹے ڈیمز کی تعمیر کے حوالے سے تجاویز کا جائزہ سیکریٹری آپاشی اور دیگر ماہرین نے ڈیمز کی تعمیر کے لیے افتدائی ریپورٹس پیش کی وزرعالہ پنجاب عثمان بزدار لئیہ کا متوقع دورہ کریں گے لئیہ مدرین چائلت کی ائر اسپتال کا سنگے بنیاد بھی رکھیں گے ڈیپٹی کمیشنر زیشان چاوید لاشاری نے انتظامات کا جائزہ لیا شہر کی سوائی اور تجاوزات کے خاصلے کا حکم کھل جی پریلی کو ونٹر فیسٹیول کے طور پر منانے کا فیصلہ ڈیپٹی کمیشنر مزفرگر ڈاکٹر علی شہزاد کی زہر صدارت اجلاس فیسٹیول میں کھیلوں کے مقابلے اور میوزیکل پروگرام اور دیگر انتظامات کا جائزہ لیا شہر اولیا میں ریم جن سے سردی کے شدت میں اضافہ بارش ہونے سے سموک کا خطرہ بھی چل گیا ملتاہ میں ائر این ایڈ دو سو سے تجاوز کر گیا تھا بچوں کو پولیو اور دیگر موزی امراض سے بچانا ہے محکمہ صحت بہاولپور اور رحیمیار خان کے افسران کا اجلاس ایڈیشنل سیکریٹری ہیل سلمان غنی نے ای پی آئی پروگرام اور پولیو مہم کا جائزہ لیا مایکرو پلان کی بہتری بارے ہدایات بھی جاری کی آر پیو ملتان وسیم احمد خان کی فانوان آمر جی پیو آفیس اور پولیس لائنس کا دورہ کیا مختلف سیکشنز اور سرویسز کی فراہمی کا جائزہ بھی لیا سکارٹ پر کمل نہ ہونے پر عملے کی سرزنش بھی کی گئی بورے والا 373 ای بی کے گورنمنٹ پرائمری سکول میں سہولیات کا پکڑان قوم کا مستقبل کھلے آسمان تلے پڑھنے پر مجبور سکول کا ایک کمرہ وہ بھی خستہ حال والدین اور بچے پریشان منتخب نمائدگان بھی مسئلے کا حل نکالنے میں ناکام پورٹ عباس کا قدیمی ریلوے سٹیشن ناہلی کی بھینٹ چڑھ گیا عدم توجہی کے باعث ریلوے سٹیشن خندر میں تبدیل چور عمارت کے دروازے کھٹیاں اور دیگر سامانت نے اڑے ٹرین بند ہونے سے شہری سستے سکر کی سہولت سے محروم ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو میں دس سال کی مدت ملازمت پوریت ہونے پر ترکیاں ریزلہ راجنپور بھر سے ستائیس ملازمین کو اگلے گریڈ میں پرموشن مل گئی پرموشن میں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو جامپور کے دو ملازمین بھی شامل ریلوے ڈیویجن ملتان میں درجہ چہارم کی مختلف اسامیوں پر بھٹنا ریلوے گراؤنڈ میں امیدباروں کے مابین دوڑ کے مقابلے دو نوجوان منزل مقصود پر پہنچ کر زمین سے بغنجیر ہو گئے رحیمیار خان میں سماعت سے محروم افراد کا خاموش احتجاج حکومت سے نوکریاں دینے کا مطالبہ مطالبات کے حق میں ریلی بھی نکال بچلی کے بلز زائد آنے پر کستان اتحاد کیا والی کے مہمزان اور ٹیوب بل مالکان کا احتجاج مظاہری نے ڈی سی میا والی کو بل درست کرنے کی درخواستے دی بیس سنمبر جد بل کی زائد رکھم موف زلق چہری ملتان میدان جنگ میں تبدیل مقدمے کی پیروی کو آنے والے فریقین کا آپس میں جھگڑا پولیس تھانا چہیلک نے ملزمان کو گرفتار کر کے کاروائی شروع کر دی غیر قانونی طریقے سے بیرون ملک جانے والے ملزمان عدالت میں پیش عدالت میں ملزم شہباس اور پیس آئیچنٹ امران کو جدیشن ریوانڈ پر جیل پیش دیا میاں بیوی میں ناچاکی جامپور کی خاتون کا شہر پر بچے اغوا کرنے کا الزام پولیس کے عدم تعاون پر خاتون روحی دفتر پہنچ گئی عالی حکام سے حصول انصاف کا مطالب کمیشنر ملتان افتخار سہو کا تحصیل ہیڈگوارٹر اسپتال بورے وارہ کا دورہ ایمرجنسی ٹراما سینجر کارڈیک سینجر اور مختلف وارڈ کا معنی کیا مریضوں کی آیادت کی اور دی جانے والی سہولیات بارے بھی دریابت کیا آرٹس کانسل ملتان کے سر احتمام صرف نبی کانفرنس کمیشنر ملتان افتخار سہو نامور عدیب اور شاعر شاکر حسین شاکر ڈیریکٹر آرٹس کانسل چودری تاہی سمیت سیاسی اور عدبی شخصیات کی شر وزیر خارجہ شاہم عمود قریشی کے قصن مرہون ریاض حسین قریشی کی ملتان میں رسم کل ادا جہانگیر خان ترین سینئر سیاستدان چاوید حاشمی ثابت وزیر قانون زاہد حامد پارلیمانی سیکیٹری ندیم قریشی ممبر صبح اسمبلی واسفرہ راہنما پیپلز پارٹی سلیم الرحمن اور دیگر اہم شخصیات سمیت شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت شاہم عمود قریشی نے ریاض قریشی کے بیجے حسن کی دستار بندی کی اور دعا بھی کرائی رازنپور کی تحصیل روجان میں شرپسندوں کی فائرنگ سے شہید ہونے والے اہلکار علمدار شاہ کی قرآن خانی ممبر صبح اسمبلی عویز خان دریشک ڈی ایس پی فاروق خان علمہ کرام سیاسی اور سماجی حلقوں سمیت سینٹوں کی تعداد میں شہریوں کی شرکت سید محبوب گلانی نے خصوصی دعا کروائی رحیم یار خان میں رانہ محمد اصر خان ایکٹنگ سی ایو ایڈکیشن تائنات عہدے کا چارٹ سنبھال لیا آفس میں متعلق افسران سے تاریخی میٹنگ رانہ محمد اصر خان کا سی ایو ایڈکیشن دفتر میں شاندار اختبال کیا گیا مزفر گھڑ کے نو بیہتہ جوڑے کی سابق وزرعظم نواز شریف سے عقیدت کی انتہا اپنے بیمار قائد سے ملنے کے لیے دلہ دلہن جاتی عمرہ لاہور پہنچ گئے میاں بیوی نواز شریف کی صحتیابی کے لیے دعا دوں پائلٹ پروجیکٹ لودھرا اور گراؤس روڈ ربز فرکٹ کے زیرہ تمام سنوبی پنجاب کی پہلی خواتلین فرکٹ لیگ کا پائنل میچ باہدین زکرے یونیورسٹی کی دونوں ٹیم زکرین سٹرائکر اور زکرین جنوبی کے درمیان تقابلہ پائنل میچ دیکھنے علی ترین گراؤنٹ میں پہنچ گئے کیسے ہیں ومن تیس لیگ سیزن ٹو کے لیے اس سے بھی زیادہ کھلاڈیو کو متارک کرائیں گے روٹری کلپ خانے وال کا گورمنٹ پرائمری سکول میں آنکھوں کے علاج کا کیمپ طالبہ و طالبات کی آنکھوں کا مفت چیک اپ اور علاج مولچہ کیا گیا کم نظر والے بچوں میں اینکیم بھی تقسیم کی گئیں بھکر شہانی کے گررز ایڈیو منٹی سکول میں سالانہ تقسیم انعامات شیفی کمیشنر بھکر آسف علی فرق نے کامیاب طالبات طالبات میں انعامات تقسیم کیے طالبات کی شاندار پرفارمنس پر شرکانے خوب داد دی آرٹس کانسل دیرہ غازی خان میں آٹم فیسٹیول کے تحت غزل نائٹ کا احتمام فیملی سمیت شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکر مقامی فنکاروں اور معروف گروکارہ منی بیگم نے اپنی سریڈی آواز کا جادو جگایا چودہ نومبر کو اتاولہ عیسیٰ خیلوی غازی یونیورسٹی گراؤن میں اپنی سریڈی آواز کا جادو بھی کھیریں گے خلزان دے رنگ کیٹل مارکیٹ مینجمنٹ کمپنی دے سنگ کے حوالے سے بیل دوڑ تیجی خان اور مزفرگڑ کے چودہ بیلوں کے ماں بین ایک ہزار میجے کے ٹریک پر ساکتو کا بھی ایڈیشنل کمیشنر از پرزیا ایم جی کیٹل مارکیٹ یونس خیتران جی ایم آپریشن ڈاکٹر پکیر حسین سمیت دیگر بھی شہر موسیقی